دہو و نسخلی علیہ غصولی کریم اما بعد آج مجھے جس موضوع پر لب نشی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رمضان المبارک کی احمد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشبوں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر تک اسے آراسہ کیا جاتا ہے جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو ارش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مبشیرہ ہے اس کی جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے ہلکے بچنے لگتے ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیعاتین کو قید کر کے اس کے گلے میں توق ڈال دو تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے خراب نہ کر سکے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کے بندوں کو معلوم ہوتا کہ نمضان المبارک کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سارا رمضان ہی رہے